اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ارننگ ایڈ لرننگ جی آپ نے جو تھم نل پہ دیکھا یوٹیوب پہ سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے صرف یوٹیوب پہ نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے جنریکلی سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے مطلب کہ بلوگز کی بات کی جائے یوٹیوب کی بات کی جائے تو سب سے جو امپورٹنٹ ہے اور سب سے جو قیمتی چیز ہے جس کا اس وقت دنیا میں بول بالا ہے وہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز آئیڈیا اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے اگر آپ کے پاس کرییٹیوٹی ہے اگر آپ کے پاس سمتھنگ نیو ہے تو یقین کریں کہ آپ یوں وائرل ہوتے ہیں کیسے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مطلب یہ نہیں ہے میرا کہنے کا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی نیو کٹیگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹیک والے ہیں ٹیک کی کٹیگری ہوتی ہے اب اس کے اندر آپ سوچتے ہیں کہ نیو آئیڈیا کی کیسے بات کی جائے ٹیک ہے ککنگ ہے ککنگ کے اندر نیو آئیڈیا کی کیسے بات کی جائے پویٹری ہے ویلاغنگ ہے اور بھی بہت سارے چینلز مطلب کے کٹیگریز ہیں تو اب اس کے اندر نیو آئیڈیا کی کیسے بات کی جائے بلکل سوچنے کی بات ہے یار دیکھیں آپ لوگ نہ باقی یوٹیوبرز کو فوکس کیا کریں آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ٹیک ہے اسپیشلی فار ایگزیمپل ایگزیمپل کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں جیسے ٹیک کا چینل رن کر رہا ہوں تو میں اپنے کمپیٹیٹرز کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کے چینل میں کس چیز کی کمی ہے اگر وہ کمی میں اوور کم کر دوں اور میں ایک نیو آئیڈیا کے ساتھ آؤں تو میرا چینل جو ہے وہ زیادہ لوگ پسند کریں گے ٹیک ہے اب میں نے کیا دیکھا یار میں نے دیکھا کہ جتنے بھی یوٹیوب سے ریلیٹڈ ٹیچرز تھے یا یوٹیوب سے ریلیٹڈ کانٹینٹ بناتے تھے یا آن لین ارننگ سے ریلیٹڈ بناتے ہیں وہ ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں ایک ہی بیگراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک ہی چیزیں وغیرہ ہوتے ہیں میں نے کہا یار سمتھنگ نیو ایک آئیڈیا ایک آئیڈیا جنریٹ کیا کیا آج تک کسی نے ٹیک کی ویڈیوز جائے ہیں وہ آؤڈڈور شوٹ نہیں کیا تو مطلب کہ ایک نیا آئیڈیا کریئٹ کیا نہیں چلتا کوئی بات نہیں فلاپ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں پھر نیا آئیڈیا نکال لیں مطلب کہ کرییٹیوٹی لاتے رہیں سب سے زیادہ قیمتی چیز کرییٹیوٹی ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اچھا دے رہے ہیں کچھ سمتھنگ نیو دے رہے ہیں جو پبلک نے پہلے اس طریقے سے نہیں دیکھا تو یقین کریں کہ آپ لوگ کو وائرل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہاں شروع میں ہم کاپی کرتے ہیں شروع میں کاپی کرنا چاہیے لیکن جیسے آپ ہلکے ہلکے گروہ کرتے ہیں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ کیریٹیوٹی کی طرف آئیں ٹھیک ہے سمتھنگ نیو کرنے کی کوشش کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹیکسی ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتے ہیں بلکل ایسے بناتے ہیں جیسے وہ سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ویڈیو کے اندر کئی پوز آگیا ہے آپ اپنے یوزر کو انٹرٹین کریں ٹیک ہے ان کے ساتھ گپ شپ کریں صرف یہ آپ لوگوں نے ایک بات سوچی ہوگی بلکہ میں خود ایس ای ٹیچر میں ٹیچر بھی ہوں اور آپ لوگ بھی سٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہوں گے آپ کو بتا ہے کہ جو ٹیچر کلاس میں آکھ سب سے فٹ شغل لگاتا تھا ہمیں اس ٹیچر کی بات ہمیشہ اچھی سمجھاتی تھی پیل تالیس منٹ کے لیکچر کے اندر اگر وہ ہمیں ایک بات بھی سمجھاتا تھا اور وہ ہمارے سے تھوڑا سا شغل ملا ہسی مزاگ کرتا تھا تو وہ ہمارا فیورٹ ٹیچر بھی ہوتا تھا اور جو وہ ایک بات بھی سمجھا دیتا تھا وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتی تھی ٹھیک ہے تو اس لیے یار اپنے کونٹینٹ کو خوشک نہ کریں اپنے آئیڈیے کو خوشک نہ کریں اور بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ ڈٹو کوپی نہ کریں سمتھنگ نیو سمتھنگ کریٹیو ٹھیک ہے تھوڑی سی کریٹیوٹی کی طرف آئیں آئیڈیاز جنریٹ کریں آئیڈیے کی سب سے بڑی قیمت ہوتی ہے یقین کریں کہ آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ابھی دیکھیں میں ٹیکس ان الیلیکٹڈ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اور میں کدھر کہا رہا ہوں کشمیر بورڈر پر کھڑے ہوگئے شوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے کچھ قدم کے سوری قدم کہہ رہا ہوں کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر جمع کشمیر سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان سے ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن لی تو وہ ہمیں کہنے لگے کہ یہاں سے تقریباً انہوں نے ہمیں سیاہ چین کی پہاڑیاں دکھائیں کہا رہا ہوں ہو سکتے آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے نہیں لگے گی تو پھر کسی اور آئیڈیا کی طرف جائیں گے وہ اچھی نہیں لگے گی کسی اور آئیڈیا کی طرف جائیں گے مطلب بات آپ سے وہی کرنی ہے لیکن اچھے انداز میں تھوڑے کرییٹیو انداز میں ٹھیک ہے اسی طرح جیسے کوکنگ سے چینل ریلیٹڈ چینلز ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوکنگ سے ریلیٹڈ لاکھوں چینل ہیں ہزاروں کروڑوں چینل ہوں گے ٹھیک ہے لیکن وہ ایک جو ویلیج کوکنگ لائف والی خاتون ہیں وہ کیا کرتی ہیں مٹی کے برطن کے اندر کھانا بناتی ہے اور چولے کے اوپر بناتی ہے یہ دیکھیں اس ٹیم ہوا چل رہی ہے اور اتنا مزے کا موصہ میں نا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جولائے ہے اور ہم نے رات کا یہاں پر سٹیک کیا تھا اور رضائیاں لے کے ہم سوئے تھے ٹھیک ہے تو اچھا میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ وہ مٹی کے برطن کے اندر سالن بناتی ہے کھانا بناتی ہے جو بھی بناتی ہے اور نیچرل آگ کے اوپر بناتی ہے سوئی گیس کے اوپر یہ گیس کے چولے پہ نہیں بناتی اور اس کے جا کے ذرا آپ ویورز دیکھیں اور سبسکرائبرز دیکھیں وہ کوئی وکرا کھانا تو نہیں بناتی جسٹ آئیڈیا جسٹ کریٹیوٹی اپنے چینل کے اندر کریٹیوٹی لائیں سٹارٹ ہے کوئی بات نہیں کاپی کریں لیکن اس کاپی کے اوپر نہ رہے کچھ سمتھنگ نیو لے کے آئے اس کے اندر ٹھیک ہوگی ہے دوستو ہوپس ہوگی ہے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیشٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل بھی ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا یاد اور سب سے بڑی بات کنسسٹنسی کی بات اگر کی جائے میں اتنے دور آیا ہوں یہاں پہ موبائل کے سگنل بھی نہیں آتے لیکن میں نے اپنے کیمرے کی بیٹری فل کر کے رکھی تھی بیکوز مجھے پتا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا گھر جا کے واپس تو میں نے اپنا ویڈیو شوٹ کرنا ہے تو میں نے اپنے ویڈیو کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اس لیے کبھی بھی اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنی دکان پہ اپنے کاروبار پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تو میں نے اپنا ویڈیو ضرور شوٹ کیا اس لیے آپ لوگ بھی اپنے کانٹینٹ پہ فوکس کریں اپنے کانٹینٹ کے ساتھ فل سنسیر رہیں اور کریئیٹیو رہیں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات